آسزداداری کی حکومت اور تحریک انصاف دونوں پر چڑھائی بولے مگیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز کسی جج نے نہیں کہا کہ نواز شریف معصوم ہے کپتان مجھ سے بھی چار سال بڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیڈر ہیں ان کا خبر پختون فاں میں کوئی ایڈریس ہے نہ تعلق ان کا شجرہ ٹائگر نیازی سے ملتا ہے مردان نے جلسے سے خطاق پاک فارج سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اتھرے گی آرمی چیف کی زیرے صدارہ جی ایش کیو میں کورٹ کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں پینامہ کیس کا فیصلہ زیرے بحث آیا حساس ادارے کا نمائندہ جی آئیٹی میں شفاف طریقے سے خدمات سر انجام دے گا مردان صاحب اختلافی نوٹ ساری دنیا میں آتے ہیں اتنا شور نہیں مچتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے آپ کی آواز سے بہتری بھی ہو سکتی ہے چیف جسٹس کا بنی گالہ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کے اس کی سمہ کے دوران عمران خان سے مقالمہ عمران خان کہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ایف آئی اے ہیڈ گورٹرز میں جی آئیٹی کے سربراہ کیلی ناموں پر غور ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ڈی جی احمد لطیف اور باجد زیاہ کے نام سپریم کورٹ بھیجے جائیں گے وزارت داخلہ سے مشاورت مکمل کر لی گئی تحقیقاتی ٹی میں نمائندے نامزد کرنے کے لیے دیگر اداروں کے مشاورتی اجلاس بھی ہوں گے پری کے انصاف دے چیرمن نیب کے خلاف سپریم جیجیشنل کاؤنسل میں ریفرنس تائر کر دیا ریفرنس میں الزام لگایا گیا کہ چیرمن نیب اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے پاناما فیصلے میں بھی اوبزرویشن دی گئی ہے نا اہل قرار دیا جائے چار مئی کو منارے پاکستان پر پنکھے لے کر اعتجاج کریں گے رانوما پیپلز پارٹی کمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں وزیراعظم استیفہ دیں دو ججز زینواز شریف کو جھوٹا اور خائم کہا گالی غلوٹ پرگیٹ کی رسیاں دھیلی نہ چھوڑیں ہم نے مو کھولا تو سب سے بڑی اشرافیاں مو دکھانے کے لائک نہیں رہے گی سپریم گھوٹ کا فیصلہ وہی ہے جو تین ججز نے دیا رانا سناؤلہ کہتے ہیں خلافی نوٹ فیصلہ نہیں ہوتا صرف رائے ہو سکتی ہے عدالت عثمہ کی فیصلے نے اپوزیشن کے تمام الزمات کو رد کر دیا عمران خان نے درجن و بار کہا کہ فیصلہ قبول کریں گے اب تنقید کر رہے ہیں ٹی ٹی آئی آزاب کشمیر کو پاناما کے حوالے سے زیلین مہنگی پڑ گئی دفعہ ایک سو چواریس کی خلاف ورزی پر مزفر آباد پولیس کا لاکی چارچ کائی افراد زخمی متعدد گرفتار پولیس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف کارکنوں کا احتجازی مظاہرہ حکومت کا رمضان مبارک سے قبل غیر اعلانی لوٹ شرنگ خاتم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کی ذریع صدارت طبانائی سے متعلق جائزہ اجلاس دس مئی سے قبل غیر اعلانی لوٹ شرنگ خاتم کرنے کی ڈیڈ لائن فاو کمپنیوں کو آئل بلا تاتل فراہم کرنے اور طبانائی منصوبوں کی ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں پلازا کی بیسمنٹ میں لگی آگ پر آٹھ گھنٹے بعد قابو پالیا گیا امدادی کاموں میں تاخیر پر تاجروں کا احتجاز ادھر پندادن خان میں تیل کے گھن آگ بھڑک اٹھی آئل دیپو علامہ اقبال منسپل پورٹ کے قریب شہر کے وص میں واقع کھرانجی میں ٹرافک پولیس اہلکاروں کا برطرفیوں کے خلاف ڈی آئی جی آفس کے سامنے دھرنا پنتالے سے اہلکاروں کی بہالی کا مطالبہ ڈی آئی جی ٹرافک آصف شیخ کے اہلکاروں سے مذاکران کامیان روزنا مناڈی ٹو نیوز نے دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی میں بھی مقبولیت حاصل کر لی انجمنی تاجران راولپنڈی کے جانب سے روزنا مناڈی ٹو نیوز کے اجراء کے خوشی میں پوروکار تقریب ایک بھی کاتا گیا شرکہ کا روزنا مناڈی ٹو نیوز کے لیے نیک پاہشات کا اظہار پاکستان کرکٹ کی شان ڈیونس خان نے ایک اور سنگی میل عبور کر دیا دس ہزار ٹیسٹرنز بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے کارنامے پر سٹار بلے باز پر ہر طرف سے تحسین کے پول نکھاور ہونے لگے آئی سی سی پی سی بی ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز کا قراج تحسین تیاسی راہنماوں کے بھی مبارک بادے مودی دیری سرکار میں ظلم ہوتا ہے کشمیر کی ہر گلی اور بازار میں سری نگر میں بھارتی فوج نہتے طالب علموں پر ٹوٹ پڑی بے رحمانہ تشدد لاتھی چارٹ سے درجن و زخمی طلبہ بھارتی بربریت کے خلاف سراپا احتجاج سے بھارتی انتہا پسندی کھیلوں کے میدانوں میں بھی سرائیت کر گئی بھار کا خوف بھارت کھیل کے میدانوں سے بھی بھاگنے لگا سیکیورٹی کلیرنس کا بہانہ بنا کر پاکستان سپاش ٹیم کو وی سے جاری نہ کیے پاکستان ٹیم نے آج بھارت روانہ ہونا تھا پاکستان نے ایشین سکواز چیمپنشپ لے شرکت کرنا تھا شب مراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی مساجد میں خصوصی محافل کا انکات کیا جائے گا محکمہ تعلیم سنت شب مراج کے موقع پر سلسلینی اداروں میں تاتھیل کا اعلان ہے موسیقی